اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تئیسویں وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے ان سے عہدے کا حلف لیا ایوان صدر سے یہ براہ راس مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس تقریب حلف برداری میں ائر چیف، نیویل چیف، چیرمن جوائنڈ چیف آف صاف کمیٹی، مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول بھٹوز زرداری، مولانا فضل الرحمن، خالد مقسی، ایمکی ایم سیمین الحق جبکہ علیم خان بھی شریک ہیں سالمیت، استحقام، یکجیتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشار رہوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشار ہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رائت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیراعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحیثیت وزیراعظم بجوز جبکہ بحیثیت وزیراعظم اپنے فرائض کی کما حق کا اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین مبارک